اور دو دو تین تین ارب ڈالر کے لیے یہ پاکستان کا حل کیا جا رہا ہے ایک طرف سعودی عرب مانگ لیتا ہے تو آپ چین سے مانگ کر سعودی عرب کا قرضہ اتارتے ہیں آپ کا فارن اکشنگی رزف آپ کے تمام ایسٹس مانگے تانگے کیا ہیں اور پھر آپ ڈیفر کروا رہے ہیں اپنے قرضوں کو ورڈ بینک سے آئی ایم ایف سے اس سے اس سے اس کا مطلب ہے آنے والی حکومت اتنی زیر بار ہوگی کہ وہ تو بول بھی نہیں پائے گی کچھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو بی بی سی کے حوالے سے ہمیں پنا چلا ہے کہ کسی قسم کی جنگ بندی اسرائیل نے ہی کرنا چاہا رہا اور وہ اس کو ایک دفعہ فل کو آپریشن میں کنورٹ کر کے اس قصے کو اپنی طرف سے وہ سٹل کرنا چاہا رہے ہیں ناظرین سعودی عرب ایک بار پھر سے پاکستان کو ادھار تیل دینے پر اضمند ہو گیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وزیراعظم نے حالیہ دورہ سعودی عرب میں یہ سہولت دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی جس سے سعودی حکام نے اتفاق کر لیا ہے اس سے قبل بھی سعودی عرب نے پاکستان کو چھے عرب ڈالر کا مالیاتی پیکج دیا تھا جس میں تین عرب ڈالر کی مواخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت بھی شامل تھی ہمارا آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو پھر سے ادھار تیل پراہم کرنے پر اضمند ہو گیا ہے پہ آ گئے ہیں لیکن یہ معمول پہ آنے کا مطلب کیا ہے معمول پہ آنے کا مطلب یہ ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے یہ بات جب انیس سو پیچاسی میں چکتائی صاحب کو یاد ہوگا جب جنو جی کی گورنمنٹ کو جنرل زیاء علق نے برطرف کیا تھا تو انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک جی سوچتے تھے کہ ہاں جی آچھا اور یہ بات ہے انیس سو اٹھاسی کی میں یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے اس بات کو ٹھیک تھرٹی تھری ایئرز ہو چکے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پورے تیس پینتیس سال کا جو پیریر تھا اس میں ہوا کیا ہے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں یعنی آپ الفاظ دیکھیں کیا تھے کہ وزیر آزم نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ ہمیں آچھا اور یہ وزیر آزم وہ ہیں جو کہ حلف لیا کرتے تھے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے وہ سب کیا ہوئے جب تین سال حکومت کرنے کے باوجود آپ پھر جا کر وہیں پر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ادھار تیل دے دے تو آپ نے تین سال میں کیا کیا ہے ملکی معیشت کو کہاں لے کر گئے ہیں وہ منصوبہ بنتی کیا ہے اور جو بادہ ہے کہ جی ڈیفرٹ پیمنٹ پہ یعنی ابھی آپ تیل دے دیں ہم اس کی جو ادائیگی ہے وہ ہم بعد میں کریں گے تو مطلب یہ کہ آنے والی حکومتیں بھی بھوکتی رہیں گی اور دو دو تین تین ارب ڈالر کے لیے یہ پاکستان کا حل کیا جا رہا ہے ایک طرف سعودی عرب مانگ لیتا ہے تو آپ چین سے مانگ کر سعودی عرب کا خرضہ اتار سعودی عرب کیوں مانگتا ہے دیکھیں جو انگلیش میں کہا جاتا ہے کوئی فری لانچ نہیں ہے جب آپ کو کوئی فیور کرتا ہے تو وہ آپ سے وصولی کرتا ہے اور وصولی کس صورت میں ہوتی ہے بہن اقوامی تعلقات میں آپ کو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے اس کی کنڈیشنس ہوتی ہیں یہ ایسی مدد نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہ توقع کریں اور وہ ناراضی جو ہو گئی تھی بیچ میں توقعات معمول پہ آنے سے پہلے جو معمول میں فرق جو آ گیا تھا وہ اس لیے آ گیا تھا کہ پاکستان یہ سمجھنے لگا تھا اور شاہ محمود قروشی نے بیان بھی دے دیئے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ سعودی عرب کو ساتھ دینا پڑے گا اور ہم جو ہے پھر وہ مل گئے تھے اردوان اور مہاتیر محمد کے ساتھ وہ ایک نیا او آئی سی کے اندر بنائے لے جس پہ سعودی عرب نے پسند نہیں کیا تو آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو خودمختاری ہے آپ کی خارجہ پولیسی کی جو آزادی ہے آپ اس کو دعو پہ لگا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ معمول تو تعلقات آ رہے ہیں لیکن اس معمول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر گروی رکھنے پر تیار ہو گئے ہیں اور ثابت ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے جو دعوے تھے وہ خالی خولی دعوے تھے اس میں کوئی دم نہیں تھا دیکھیں تعلقات پر ڈیفائن کر لیں تعلقات معمول پر کس طرح آتے ہیں تعلقات معمول پر اس طرح آتے ہیں کہ سعودی عرب کشپیر کے اسی طرح حمایت کرے جس طرح پہلے کرتا تھا نہیں کرے گا سعودی عرب کشمیری عوام پر ظلم کی اسی طرح مذہبت کرے جس طرح پہلے کرتا تھا نہیں کرے گا میں نائنٹی نائنٹی فور سے نائنٹی ایٹ تک سعودی عرب میں رہا ہوں خودبہ جمعہ جو تھا اس پہ کشمیر کا نام آتا تھا اب نہیں آتا تو فرق جو معمول جو ہے وہ تو یہ تھا کشمیر کا نام کشمیر کی حمایت کشمیری عوام کی حمایت استصواب رائے کی حمایت وہ تو نہیں مل رہی آپ کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں بلکل محفوظ طور پر کہ ہم سعودی عرب سے اپنے نئے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ان نئے تعلقات کی جو پہنچد راستہ ہے وہ اخصادی راستہ ہے وہ قرضوں کا راستہ ہے وہ ہمیں قرض دے گا ہمیں اپنے گارنٹیز پر وہ قرض فرام کرے گا ہم قرض لیں گے قرض کی میں پیئیں گے اور پھر تین سال کے بعد ہم اس کو ادا کریں گے واپس کریں گے ممگ نے اس سے پہلے واپس مانگ لیں پہ خود سے ہمیں آ کر ہو ہے ہمارے ساتھ یہ واپس کرو یار تو ہم چین کے پاس گئے یہاں گئے مانگتے پھر ہوں واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے پرائیم نسٹر خود کہہ چکے ہیں مانگنا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے بچارہ بجھترس آتا ہے ان کو پر کہ پہلے کیا کہتے تھے آپ کیا کہتے ہیں کہ اب مانگنا ہی پاکستان کی معیشت کی بنیاد بن گیا ہے آپ کا فارن اکشیجی ریزف آپ کے تمام ایسٹس مانگے تانگے کیا ہیں اور پھر آپ ڈیفر کروا رہے ہیں اپنے قرضوں کو ورڈ بینک سے آئیم ایف سے اس سے اس سے اس کا مرلہب ہے آنے والی حکومت اتنی زیر بار ہوگی کہ وہ تو بول بھی نہیں پائے گی کچھ اوف بھی نہیں کر پائے گی وہ اگر وہ آپ ہی ہوئے تو آپ کو اور مسکلہ ہو جائے گا جیسے اتر نے کہا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ بہت تقلہ مقابلہ ہوگا اور بہت مسائل ہوں گے پی ٹی آئی کو آگے آنے میں لیکن چلے میں مان لیتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں آپ دوبارہ آگئے تو آپ عربوں بلکہ کھربوں ڈالر کے مقروض ہوں گے آپ کس طرح تھا کریں گے پھر خرض لیں گے آپ پھر آپ کے کوئی کہ سعودی عرب سے آپ کے تعلقات معمول پر نہیں آئے نئے تعلقات قائم ہو رہے ہیں جن کے بنیاد اقتصادیات پر ہے اور آپ کے گارنٹیس کو پر ہے کہ آپ صحیح چلیں گے سیدھے چلیں گے بالکل اچھے بچے بنیں گے آپ یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو بی بی سی کے حوالے سے ہمیں پنا چلا ہے کہ کسی قسم کی جنگ بندی اسرائیل نے ہی کرنا چاہا رہا اور وہ اس کو ایک دفعہ فل کو آپریشن میں کنورٹ کر کے اس قصے کو اپنی طرف سے وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو پتہ نہیں یہ ہم لوگوں کو کب فیال آئے گا مسلمانوں کو کہ جب پانی سر سے گزر جائے گا یہ ہمارے سر پہ آئے گا ابھی تک تو نہیں آئے آپ سے یہی یہی آپ سے بات کرنے لگی تھی کہ اب شہادتیں بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جتنی ہوئی ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ عورتوں اور بچوں کی ہیں ہاں جی میں نے کل بھی گا رہے تو آنی تکل وار ہو رہی ہے جی اس کا سر پہ رہی نہیں ہے آپ عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو پوائنٹ بلنک شوٹ کیا گیا ایسی ویڈیوز آئی ہیں آپ میڈیا ہوسیس کے پر بام مار رہے ہیں ہسپتالوں کو نہیں چھوڑے ایک وہاں پہ میڈیکل ٹیسٹنگ سنٹر تا کووڈ کا اور آپ نے اس کو بام مار کے اڑا دیا اور اس وقت وہاں پہ کووڈ کا ریشو 28% ہے which is the highest in the world I believe تو پتہ نہیں ابھی ایک یہ ہے تو وہ اس کے بعد کووڈ ہے وہ بیچارے جائیں تو کدھر جائیں ملت جائیں تو ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا نے آخر کار سچ کپول کر لیا کہ پوری دنیا میں ہماری پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں تب ہمیں خالی ایک بھیکاری کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہم کٹورہ لے کے کبھی چائنا کے دوار پر چلے جاتے ہیں کبھی ساؤڈ عرب کے اور اس لئے ہماری کوئی عزت نہیں کبھی ہم چاول کے لیے بھیک مانگتے کبھی تیل کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاکستانی حوام اور ہماری فوج ہمارے دیش کی کیا عزت ہے بھار تب ہی تو لوگ پاکستانیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ بھیکاری آگے اب تو پاکستانی میڈیا بھی پریشن ہے عمران خان نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم کبھی بھیک نہیں مانگیں نہ آئی ایم ایپ کے پاس جائیں گے اور آتے ہی اس نے بھیک مانگنا چالو کر دیا اور ساؤڈیر کے پاس چاول مانگنے گیا تھے اس بار تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی پولیسی کتنی گلت رہی ہے پچھلے تین سال کے اندر اور پہلے جو میڈیا اچھلتی تھی اس کے نام پہ آگیا مسیحہ ہمیں بچانے کے لیے اب وہی لوگ اسے گالی دے رہے اور کہہ رہے کب اترے گئی اپنے گندی سے اور ساتھی ساتھ پیلسٹین کے اندر جو جنگ چلتی ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل اسے ختم نہیں کرنے والا اور آگے بڑھائے گا اسرائیل اس بار پورے طور پر تیار ہے اور اس چیز کو پورا ختم کرنا چاہتا ہے روز روز کی چک چک سے اسے مکتی ملے Thank you friends